موسیقی ہیلو دوستوں دیسوز بنیت پانڈے اور آج ہم ایک بہت سپیشل ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں ہمارے پاس بہت ساری کالس میسیجز اور بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر کچھ مارڈن ایز پہ بنایا ہے کوئی ویسلین کی بات کر رہا تھا کوئی مارڈن ایز میں ای ایم فوسٹر پیسز ٹو انڈیا کی بات کر رہا تھا ابھی ویسلین پہ میری سٹوڈنٹ ہے ارپیتہ کروا اس نے بنایا ہے ایک ویڈیو دیٹوز کوئیٹ گوڈ اور مجھے اچھا لگا کہ اس نے کافی جو چیزیں میں نے پڑھائی ہیں وہ یوز کی وہاں پہ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک اوورال آئیڈیا دے جائے کہ مارڈن ایز کیا ہے جی ہاں the first question that comes is what is modern age what is the definition of modern age what makes an age modern یا جس word کو ہم بار بار بول رہے ہیں modern یہ 1901 سے start کیوں ہوا 1930s کا کیا رول ہے 45 میں کیا ہوا اور جو ابھی کی ایز ہے وہ کونسی ایز ہے جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ جو ہمارا ایک lecture start ہونے والا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز جو یاد اٹھنی ہے وہ یہ ہے دوستو کہ آپ کی طرح میں نے بھی exam دیا ہے اور میں خود under stress تھا جب ہم پڑھنے جاتے تھے یا پلان کرتے تھے تو میں اور میرے دوستوں کے بیچ میں ایک common سی feeling آتی تھی یار modern age کیسے پڑھنا ہے یار modern age بہت tough ہے modern age نہیں آتی ہے first of all سب سے basic چیز آپ کے اس پاس جو 90% لوگ بولتے ہیں کہ modern age tough ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے modern age کبھی دنگ سے پڑھی ہی نہیں ہوتی ہے from my point of view دوستو modern age سب سے زیادہ آسان ہے why so because it has free interpretation بہت ساری meanings بنتی ہیں clear short vivid imagery simple simple سی poem سنشپتہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے آپ کو simply جو directly message دیا جا رہا ہے that is the clear message and maximum modern works they are simply talking about crisis chaos in society now before we talk about the modern age or we take a reference of Virginia Woolf once Virginia Woolf said in 1910 human character change 1910 میں human character change ہو گیا جی ہاں modern age کی سب سے famous writer one of the greatest writers of literature Virginia Woolf نے ایسا بولا کہ 1910 میں human character change ہو گیا جو کی نیت کا question بھی ہے کی ہوا کیا 1910 میں ایسا آپ سوچی کیا ہوا 1910 میں کہ اچانک سے سب change ہو گئے یہاں پہ Virginia Woolf ایک بہت اچھی بات بولتی ہے کہ یہ جو change تھا یہ gradual change تھا دوستوں gradual change means جو دیرے دیرے change ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ somebody اپنے drawing room سے بھاگ کے garden میں گیا اور جا کے دیکھا کہ سب کچھ change ہو گیا جی ہاں یہ words Virginia Woolf change that somebody ran out of his drawing room in a garden to find out that things got changed لیکن یہ change کیا تھا کیوں modern age میں 1901 کا timing add کیا جاتا ہے یا کیا اور بھی ایسی ages ہیں جنہیں modern بولا جاتا ہے سو سب سے important چیز age of chaucer is called the first modern age آپ یہ point نوٹ کیجئے کہ chaucer کو earliest of the great modern بولا جاتا ہے دوستو ہماری modern کا concept وہ یہ ہے کہ ہم کپڑوں سے relate کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ most of the cases میں ہم کسی dress دیکھتے ہیں اس کے چشمے یا اس hairstyle دیکھتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ جیادہ modern مت بن ہو آپ ٹھیک ہے یہ modern جو ہی سے related اور وہ آپ کا modern age ہوگا so this is how chaucer became the first modern کیونکہ chaucer was the first writer جس نے anglo section کا پورا tradition change کروا دیا تھا پہلی بار poetry نے سماج کی problems کی بات کی canter boy tales میں اس نے problems گنانے شروع کی corruption of church ہے یا corruption in the business ہے یا partner revolutions ہوئے جو سب سے بڑی چیز ہے labor trade unions develop ہوئی وہاں پہ بھی changes ہیں but why 1901 so دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ late 19th century which is also called the nervous 90s 1880s 1890s کے آس پاس کا جو change تھا یہ وہ change تھا کہ انگلین اپنے top level پہ تھا پہ تھا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو great exhibition ہوا تھا 1851 جو net کے students ہیں انہیں june 2010 میں question پوچھا گیا تھا who designed crystal palace crystal palace کس نے design کیا جس کا answer تھا thomas paxton تو یہاں پہ یہ concept تھا crystal palace ایک پہلا mall تھا جہاں پہ exhibition پردرشنی لگی تھی اور وہ پردرشنی تھی وکٹورین development کی پردرشنی تھی وکٹورین achievements کی پردرشنی تھی اور world کے اتحاس کی سب سے بڑی پردرشنی تھی تو وہاں پہ concept دیتا کہ انگلین دکھانا چاہتا تھا ہم at top پہ ہیں ہم heights میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے یا انگلیش حکومت میں جو sun ہے وہ set نہیں ہوتا ہے دوستو یہ وہ time تھا جو کونٹریز آپس میں war کر رہے تھے لڑائیاں ہونے شروع ہوگئے تھی ان کے پاس weapons آگئے تھے ان کے پاس مسائل بننے لگی تھے چھوٹی چھوٹی distance کی اور یہ وہ سمیہ تھا جب world ایک ایسے level پہ تھا جہاں پہ کون super power بنے گا اس کی fight ہونے والی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماتھیو آرنل نے crimian war کے بارے میں لکھا دوور بیچ میں پھر ہمارے پاس پری ریف لائٹ رائٹرز ہیں جنہوں نے crimian war کے بارے میں لکھا ہے ہمارے پاس spasmodic group کے رائٹرز ہیں جنہوں نے crimian war کے بارے میں لکھا ہے جیسے سیڈنی ڈوبیل and all تو یہ وہ لوگ تھے جو wars کے بارے میں لگا تر بات کر رہے تھے پینسول war تھا crimian war تھا تو this was the time कی دھیرے industrialization inventions development social unrest یہ سب ایک ساتھ چل رہا تھا اور جب ہم 1901 سے relate کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے important چیز ہے کہ queen victoria died in 1901 اس سے پہلے 1837 to 1901 ہے انگلین کو بہت سمیہ کے بعد ایک ایسی queen ملی جہاں پہ for approximately 60 years ایک settled rule ہو گیا سو ہم اسے victoria سے add کرتے ہیں اور 1901 سے ہم development کی بات کرتے ہیں دوستو 1901 ایک ایسا سمیہ جہاں انگلین بہت ساری colonies بنا چکا تھا وہاں پہ rebellions ہو رہے تھے اور دھیرے دھیرے جو ادھر کنٹریز تھے ایوروپین وہ پاور اکٹھی کر رہے تھے جرمنی فرانس اٹلی ان کے پاس پاور آنے لگی مورور کچھ ایسی کنٹریز تھے جو کافی ہوریزنز پہ تھے پھر وہ لوگ بھی فائٹ کر رہے تھے جیسے جپان اور 1905 میں جپان اور رشیا کی فائٹ ہوئی جہاں پہ جپان نے سرپرائزنگ رشیا کو ہرا دیا اور اسی سیم ایئر میں اٹلی اور ایتھوپیا کی فائٹ ہوئی جہاں پہ ایتھوپیا جیسے مائنر کنٹریز اٹلی کو ہرایا تو دوستو کونسپ یہ تھا دھر دھر کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ فائٹ ہونا سٹار ہو گئی تھی it was a race race of supremacy کی number one کون بنے گا دوستو جب آپ دیش لگاتر فائٹ میں involve ہوتا ہے تو اس کا ڈیریٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے سوسائیٹی پہ ایک سیمپل سی اگزامپل ہے آپ کے پاس دس روٹیاں کھانا کھانے کے لئے آپ دس میں سے دو روٹی کھا کے آٹھ روٹی کی charity کر سکتے ہیں آپ دوستو میں بانٹ سکتے ہیں لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں آپ اچھا انسان بن سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا elizabethan great writer philip sydney انہوں نے اپنے اس دشمن کو پانی دیا پینے کے لئے saying thy need is more than mine so کہاں پہ philip sydney جیسے لوگ جس کا question تھا that who is called the ideal renaissance man so it was philip کی وجہ سے لوگوں کے پاس scarcity ہونے لگی کمی ہونے لگی چیزوں کی دھیرے mindset individuality کی طرف آنے لگا ہم اپنے آپ کو پہلے دیکھنے لگے اور humanitism دھیرے shift ہونے لگا اور دوستو 1914 کا first world war جب 1914 کا world war شروع ہوا جہاں پہ austria کے prince کی ہتھیا ہوئی یہ ایسا condition تھا جہاں پہ ساری countries نے world war میں part speed کیا جہاں دوستو یہ میرا personal opinion ہے پلس بہت بھی ہیں کہ انہوں نے promise بھی کیا تھا second world war کے لئے دوستو جب یہ war شروع ہوا بہت جیادہ celebrations ہوئی بہت جیادہ اس کو glamorize طریقے سے کیا گیا روپر بروک کے ایک بہت best work آیا روپر بروک جسے WB نے کہا تھا the most handsome person of his age روپر will become of England because England is in my heart England is in my blood اگر میں کہیں اپنے دیش کے لئے انگلن سے باہر شہید ہوتا ہوں تو وہ جگہ انگلن کی ہو جائے گی کیونکہ جہاں بھی دفنائے جاؤں گا میرے بلڈ میں انگلن ہے میرے heart میں انگلن ہے میرے نے ریالائز کیا بہت جید ہوئی ہیں تب تک اتنا بڑا loss ہو چکا تھا ایک نراشہ ایک نقصان ہو گیا جو کی اپنے question پیپر دیکھا ہوا what is late capitalism 2014 net تھی late capitalism یہی چیز تھی کہ world war کی وجہ جو ہمارا development جو پہلے آج آنا چیز تھا سو سال آپ کو پیچھے ڈکل دیتا ہے the same thing happened جو capitalism آج آیا ہے وہ actually 2020 2030 میں آج آنا چیز تھا دوستو یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھ رہی ہے کہ 1918 کے بعد when they formed UNO تو یہاں پہ یہ ہوا کہ UNO کو کچھ بات powers نہیں تھی ایک ایکٹیویشن اور thoughts آپ کو آپ کا سماز دیتا ہے اگر آپ کا سماز ید میں involved ہے تو آپ کی thoughts بھی ایسی ہوں گی 1920 کے around HMS Titanic ڈوب گیا جی ہاں دوستو اگر آپ کو یاد ہوگا Titanic دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا سب سے glamorous سب سے beautiful سب سے strong اور سب سے مہنگا جہاں پہ بولتے ہیں there is a pleasure in pathless wood there is a pleasure in pathless wood میں lord byron says ki ocean ہے ocean ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو لگتا ہے لیکن جب وہ ڈوبتا ہے he just like a drop of water اگر آپ نے یہ poem پڑھی ہے تو اس کو جرور پڑھی گا اس میں ایک بہت اچھی line ہے i love not men the less but the nature more so he compares and the same thing was happening titanic was a victory of man over ocean لیکن ہوا کیا دوستو اپنی پہلی ہی جورنی میں میڈن جورنی میں ٹائٹین ڈوب گیا اور کم سے کم دھائی ہزار سے زیادہ لوگ مرے دوستو آپ ایک اندازہ لگائیے گا ایک practical سی thought لے کے بتائیے گا کہ ٹائٹین کی ٹائٹین جورنی کی ٹیکٹس کون سے لوگوں نے خریدی ہوں گی اگر ان ڈھائی ہزار میں اپروکس دو سو چار سو یا پانس سو لوگ صرف تھے وہ ٹاپ بزنس من تھے اور وہ kings کے ریپرزنٹیٹیوز دوستو وہ دو ہزار انفلوینشل لوگ تھے جو ایک ساتھ مر گئے all of a sudden ان 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 بکیم لیڈر ہر چھتر میں لیڈر ختم ہو گئے اس ساتھ میں سے وہ باہر آنے کی کوشش کر رہے اور ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک ایسی افواہ فیل گئی کہ وال سٹریٹ crash ہو گئی ہے جی ہاں جس one rumor that وال سٹریٹ has crashed it resulted the great depression 1930 کی آرث مہامندی کی بات کریں دوستو میں گریجویشن میں ایک نامکس پڑھی ہے اور میرا ہندی میڈیم تھا ہم نے مجھے وہ لائن سی یاد ہیں کہ رات و رات جو minor countries تھے کمبوڈیا جیسے گویانا جیسے ایک ایک روپے کی چیز ہزار روپے کی ہو گئی تھی اتنے لوگ صرف بھوک سے مرے تھے بہت بڑے چینجز ہوئے آپ نے پڑھا بھی گریٹ depression novels بھوار پھر ایک دوسرا صدما ٹائٹینک پھر ایک great depression جہاں پہ آپ روٹی کی لئے مہتاز ہو جائیں آپ ایک practical سی thought سوچ گا کہ اتراخند میں جو ابھی problem ہوا تھا رائس باؤ 300 روپے کے بکے میگی 500 روپے پانی کی باٹلز تو اگر human کسی problem میں دوسرے human کو support نہیں کر رہے تو جب human وہاں سے tragedies میں بچ کے آئے ان کو کیا لگے گا they will realize that there is no humanity and ان کو بھی کہ it's all about your survival first second person comes later دوسرا بات میں ہے اور دوستو اس صدمے سے وہ بہار نکلنے ہی والے تھے لیکن condition اس طریقے کی ہو گئی تھی کہ second world war کی preparation start ہو گئی and when second world war started we all know how it ended because of nuclear war America نے کیا 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 یہ وہ محول تھا دوستو جہاں پہ America نے جیسے nuclear war اور یہ attack کیا لوگوں کو ایک message سمجھ میں آگیا سرٹن of future clever hopes of future expired today جی دوستو Auden اپنی پویٹریز کی starting line میں کہہ رہا ہے کہ میں باہر بیٹھا ہوا ہوں میں سوچ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے اور جو clever hopes of future ہے وہ آج ختم ہو گئی clever hopes of future کیا ہے دوستو آپ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں آپ بہت hard work کر رہے ہیں میں ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کے لئے بہت hard work کر رہا ہوں Do we have any guarantee کہ survive کریں گے آپ میرا ہم سب کی life Kim Jong اور Trump کی میٹنگ پر ڈیپین کرتا دوستو آج اگر ایسی جگہ پہ رہے رہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے what is the value of a life second world war it resulted in post modern approach post modern thought بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ modern post modern کیا فرق کیا ہے اب ہم یہاں پہ literary point of you سے بات کرنے والے دوستو یہ portion آپ کو جیادہ important ہے سو پہلے modern کی بات کرتے ہیں دوستو سیگمن فرویڈ when he published his famous work interpretation of dreams یہ question ہے کہ کب publish ہوا تھا نیٹ کا question یہ تو اس میں اس نے کیا بولا for the first time he said جو آپ بولتے ہو جو کرتے ہو جو سوچتے ہو وہ reality نہیں ہے reality وہ ہے جو آپ چھپاتے ہو جو آپ بول نہیں پاتے ہو جو آپ دبا رہ جاتا ہے the reality is something hidden it is always in subconscious unconscious یہ پہلی بار ایسا ہوا family اپنے Oedipus complex کے ساتھ he studied the relation of hamlet and gertrude he studied the relation of Oedipus with his mother and he studied the relation of paul moral with gertrude moral i'm talking about sons and lovers 1913 world classic it's a must read dh lawrence ایک پہلا writer ہے جس نے for the first time families میں جو hidden sexual orientations تھی یا sexuality یا inclination towards sex تھا اس کو highlight کیا اگر آپ نے lady chatterley lover پڑھا ہے تو یاد آپ کو پتا ہوگا کہ lady chatterley lover میں olive malors ka affair lady chatterley کے ساتھ وہ ایک اسی چیز کو represent کرتا ہے there is a class gap اس میں ایک بہت اچھا scene ہے chatterley سیڑھی کے اوپر کھڑی ہے she is at the top of the stairs olive malors سیڑھی کے نیچے ہے and she says that this is the gap between you and me so they have intimate relations they are involved in sexual intercourse and activities but they have a gap so this is for the first time they started celebrating sexuality as even virginia wolf has dealt with the same thing virginia wolf کا best work Orlando myth Orlando furioso سے لیا گیا ہے جو que ariosto ka work تھا بعد Robert green نے اس comedy لکھی ہے اور virginia wolf جب orlando کی بات کرتی ہے she talks about a homosexual جو bisexual بھی تھا and he was cursed to have two different male sexes are the organs male and female organs یہ جو concept ہے virginia wolf becomes the first writer to discuss homosexuality in her works جب میں بولتا ہوں virginia wolf becomes the first writer to discuss homosexuality کچھ لوگ بولیں گے کہ اس سے پہلے بھی discuss ہوئے دوستو اس سے پہلے Christopher Marlow کے Edward 2nd میں صرف references ہیں اور اگر ہم بات کریں first writer جہاں پہ she talked about indirect طریقے سے اس نے بات کی اپنے بارے میں اپنے اور اپنے relation کے بارے میں with Victoria Sequale West also called Vita Sequale West دوستو جب Freud نے کہا تھا کہ sexuality جو ہے ایسی چیز ہے جسے سماج میں دبایا جاتا ہے people they are not allowed to speak it's are better than women and then this was replied by Kate Millet in sexual politics she said that men have never allowed women to discuss to explore to talk about their sexuality so that's a different topic it's just referential knowledge آپ note کر لیجیے دوستو psychoanalysis theory mind suppression how it has been related to sexuality میرے mind میں ایک بہت اچھا example آرہ آپ کے لیے it's levis n kosi jih ha دوستو african writer ہے اور must read writer ہے آپ کو جرور پڑھنا ہے levis n kosi his famous work is mandela's ego here we have a protagonist he is a flirt he is involved in multiple affairs اس کے بہت سارے affairs ہیں دوستو ایک دن وہ Nelson mandela کی meeting attend کرتا ہے جہاں پہ Nelson mandela کا speech سنتا ہے about individuality identity freedom celebration of youth rejuvenation ایک طریقے سے بہت اچھا lecture سنتا ہے اور اپنے آپ کو mandela کا prototype مان لیتا ہے اس کے بعد جب وہ واپس village میں آتا ہے تو پہلے سے جیادہ young جیادہ fresh ہے اور books کے according یہ ہے کہ اس کے بعد اور جیادہ affairs میں جاتا ہے وہ بہت جیادہ affairs میں sexually involved ہو جاتا ہے اور ایک دنوں سے پتہ چلتا ہے کہ Nelson Mandela جیل میں ڈال دیا گیا ہے for 30 years اور دوستوں this has a deep impact in his mind جیسے ہی وہ پڑھتا ہے کہ Nelson Mandela کو 30 years کے لئے جیل میں ڈال دیا گیا ہے اس کو ایک ایسا feel ہوتا ہے ایک ایسا trauma ہوتا ہے that he just loses all his confidence his youth his energy his you know enthusiasm اور اب دوستوں وہ affairs کرنے کے لئے اس میں وہ guts نہیں رہے وہ confidence نہیں رہا he is no more capable of having sex he is higher lost yet دوستوں جو concept ہے کہ meeting میں جانے کے بعد وہ motivate ہوا اور اس نے sexuality کو اس motivation سے relate کیا اور Mandela کی جیل میں جانے کے بعد sexuality کو Mandela کی جیل میں جانے یا اس کے you know ایک طرح سے crippled ہو جانے یا اس کو روک لینے سے relate ہوا how it is related he becomes impotent for next 30 years اور after 30 years جب Mandela release ہو جاتے ہیں جیل سے اسے he realizes that now he has you know overcome that impotency he becomes strong so this was modern age جہاں پہ سکالزی minds social messages ان کو relate کر کے books لکھی جا رہی تھی for the first time لوگ hidden feelings کے بارے میں بات کر رہے تھے دوستوں ایک چیز اور یا دکھے گا modern age میں سب سے پہلے terms اہتی شیل شاک جی ہاں سب سے famous character وزنیا وولف کا from the lady ڈالاوے mrs ڈالاوے we are talking about septimus smith septimus smith is a war veteran and is شیل شاک trauma theory کی بات ہو رہی ہے دوستوں net کے کسی بھی syllabus یا university میں نہیں ہے trauma theory لیکن paper میں questions آتے ہیں عالمگیر ہاشمی کا concept ہے سوچ کے ایک try کیجئے گا پڑھنے کے لئے سے so the concept here is کی شیل شاک دھونا یا homosexuality کا concept پیٹر والش اور وزنیا وولف کا خود کا جو relation تھا یا جیمز جوائز how he talks about homosexuality یہ ان سب چیزوں کے ساتھ کیا modern age صرف انہی چیزوں سے deal کر رہی تھی نہیں modern age social change سے بھی deal کر رہی تھی modern age corruption problems capitalist لوگوں کے ساتھ poor لوگ ان کے ساتھ بھی deal کر رہی تھی اور یہاں پہ ہمارے پاس writers آتے ہیں angry young men generation جی ہاں دوستوں ہمارے پاس Osborne جیسے writer ہیں ہمارے پاس Kingsley Amos جیسے writer ہیں جیسے lucky gym لکھا ہے یہ وہ writers تھے جو اپنے characters کو middle class life سے لکھے آتے تھے and these characters they were angry and angry upon the changes the radical changes of society جہاں پہ equality ہی ختم ہو گئی کیا ان سب چیزوں کے ساتھ کوئی spirituality بھی تھی spirituality بھی تھی یہاں پہ اور یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کیا مارڈنیز میں spirituality ہے here my favorite writer is philip larkin philip larkin has satirized modern society in his famous work church going net کا بہت اچھا question تھا یہ line کہاں سے لی گئی ہے there is a serious house on earth it is he says that people have started avoiding the church they have no more faith in god no more faith in religion and he says I wonder who will be the last philip larkin کہتا ہے کہ لوگوں نے church میں آنا بند کر دیا لوگوں کا church میں faith نہیں رہے اور میں سوچتا ہوں کی کون وہ ہوگا جو سب سے last میں church میں آئے گا کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور messages ہیں کیا اسکیپیزم ہے ہمارے پاس جی ہاں دوستہ ہمارے پاس WB Eats ہے WB Eats talks about selling to byzintium byzintium he says that that old man is nothing but a paltry thing a tattered coat stick upon you know a tattered coat sticking upon something so kind of message is that there is no country for old man it's the message of WB Eats which was later taken by Cormac McCarthy in a novel title message here is that the world has become the world of those who are active and the old people or the people those who are not doing anything are passive they have no place here and moreover guys here we have T.S. Elliot who talks about the communication gap saying that men has lost communication with God with society with himself he says we have lost our roots in culture and roots in tradition if you remember there is a famous line in wasteland what are the roots that clutches yes guys T.S. Elliot in his famous work wasteland questioned that we have started sowing deadness humanity has come to its end because the very thing is we have lost humanity T.S. Elliot famous work Hollow Man where the epigraph has been taken from Joseph Conrad's Heart of Darkness the opening epigraph is Mr. Kurtz he did here he talks about the chaos of society crisis of society and has given amazing message in the last line of Hollow Man this is the world ends not with a bang but with a whimper the world is not going to end with a blast it is going to end with a sigh a lamentation that we have lost humanity this is the concept that we have killed the very essence of nature if you take another reference from T.S. Eliot's famous work Alfred Prufrock the love song of Alfred Prufrock the beautiful evening once William Collins celebrated evening saying that evening is the bride of the day evening is covering the city like a beautiful bride is covering the bed with her veil evening has been called me kissed if chaste if nymph reserved and how Eliot talks about evening like a patient aetherized upon a table one of the you know kind of comparison along with this thing there were a lot of people those who were actually concerned about social changes and we have G.B. Shaw one of my favorite writers G.B. Shaw wrote approximately 52 plays divided in pleasant and unpleasant parts he is the one who tried his best to reform society G.B. Shaw has you know once he stated in a famous statement he said that villain in my place are not on the stage they are among the audience he talked about prostitution he talked about corruption he talked about women rights he talked about all those problems like you must have read Pygmalion talking about the you know autocracy authority then must have read men and superman candida then few more works like apple cart meso barbara and few more works like mrs warren's profession which are the nursery and then we have henrik epson talking about female rights yes modern age is also known for suffrage movement for the first time women were given the electoral power to cast their vote yes for the first time here we have the rise of feminism so there are certain points that you have to read relate in your modern age now the question comes the second part what is post modernism guys post modernism is actually heavily affected by second world war and it simply questions nothingness it simply means that there is meaninglessness guys post modern theories are related to post structuralism and they come to the conclusion that there is no meaning we are living in an absurd society and this is the reason that in post modernism we have absurd literature existential literature and literature which has a very different stream like the beat writers like Jack Kirok Ellen Ginsberg William S. Burrow so these writers they said that the end of life is in salvation and when we have to go for God when we have to go for salvation why do we need to work religion why do we work hard when it is already mentioned that it is the God's will if God wants us to do something we will do that but still we work hard why so what if you just have to go to heaven and to be you know and here on the earth to avoid all types of miseries sufferings you just take the drugs yes guys 1950s American group beats they supported the concept saying that have heavy drugs go for different forms of sexuality pray the God and go for salvation which resulted in hippie culture جہاں دوستو 1950s ke بعد 1980s تک hippie culture بہت جیادہ فیل گیا تھا جن لوگوں کو beat generation ابھی سمجھ نہیں آیا ہے Devanand صاحب کی ایک movie میں گانا ہے ہرے krishna ہرے رام جہاں پہ انہوں نے کرتے یا اس طریقے کی کپڑے پہنے جہاں رام 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 لکھا ہے اور وہ سٹے مار رہے ہیں سلف پی رہے ہیں that's a very common language i'm using concept یہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں it's a complete place of absurdity there is no meaning at all آپ نے ایک بات سوچئے دوستو اب پاگل کسے کہتے ہیں ہم پاگل اسے کہتے ہیں جو ہمارے جیسے نہیں یہ وہ پاگل لوگ جنہیں ہم ہپی کہتے ہیں اور ہپی کا concept یہ تھا that why you working hard then there is no end when there is no future no surety of your life یہ دوستو ایک بہت اچھی line پڑی تھی میں نے آزگر کاری چاکری پانچی کاری کام داس ملوکا کہ گئے سب کے داتا رام تو جب سب کچھ گاورد نے دینا ہے تو کیوں work کر نا کیوں hard work کر نا these people started where we have related ourselves to fourth wave feminism 99% لوگوں کو fourth wave feminism پتہ نہیں دوستو I hope آپ سب کو پتہ ہوگا otherwise you can watch my few more lectures along with this thing دوستو ایک چیز ہو جا دکھئے گا ultramodern literature میں now the literature then television discourse it is compared television and audience negotiation کی بات ہو رہی ہے more we are talking about hyper reality living in the age of hyper reality so دوستو I have given my best میں اچھی کوشش کی ہے کہ آپ کو modern اور post modern کا انتر سمجھ میں آجائے اگر آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ ایک اچھا تھا یا اچھی کوشش کی سمجھانے کی تو آپ اپنے valuable کمنٹس لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نالج کو شیئر کرنا چاہیے تو آپ کو شیئر کرنے کے لئے ویڈیو شیئر کیجئے گا کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نالج شیئر کرتے ہیں تو یہ جیدہ جیدہ فیلتا ہے سورستی کے بھندار کی بڑی اپورا بات جو خرچے تن تن بڑھے بن خرچے گھٹ جات تو دوستوں ویڈیا کو جتنا فیلانا چاہتے ہیں میں نیٹ جیر کوالیفیڈ آپ ان کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں ہم ہیدر آباد میں ہم جمو میں ہم دہرہ دون میں واران اسی میں اور آپ سب کے دل دلی میں ہے my number is 8587035827 bye bye have a great time